بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین ایک بلوچ دوست کا پیغام آیا اور بڑا افسردہ دل ہوا اس نے کہا شاہ صاحب اب آپ کو سمجھ آئی کہ جو آپ کے ساتھ مرکز میں اور پنجاب میں ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ پچھتر سال سے ہو رہا ہے اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیوں بلوچ نوجوان باغی ہے کیوں بلوچ نوجوان کے دل میں یہ تمام مسائل پیدا ہے یہ شخص اکثر بیشتر میں ساتھ بحث کرتا تھا میں ایسے ہمیشہ پاکستان کی آپ کو پتا ہے آئین کی پاکستان کی جمہوریت کی اداروں کی ان چیزوں پر اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ہمیشہ بحث جو ہے وہ میں جیت جاتا تھا لیکن آج مجھے لگتا ہے یہ بحث میں اسے مکمل طور پر ہار چکا ہوں جو پنجاب میں کھلوار ہو رہا ہے ڈراما ہو رہا ہے سرکس ہو رہی ہے مزاق ہو رہا ہے آئین کی ہر نام پر جس طرح پہلے مرکز میں ہو چکا یہ ڈراما بلکل اسی طرح اب پنجاب میں بھی وہی ڈراما ہوا جس طرح ایک منتخب ووٹو سے آئے ہوئے وزیر اعلیٰ کو absolutely not کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی گئی اسے سائیڈ پہ کر دیا گیا دوسری طرف غیر منتخب ووٹو سے آنے والا شخص جسے عدالتیں انسٹال کر رہی ہیں بقاعدہ طور پر لگایا جا رہا ہے عدالت کی فرنٹ پر عدالت ہے پیچھے کوئی اور ہے یہ اسے انسٹال کر کے لگا رہے ہیں ہاں وزیر اعلیٰ رینجرز سیکیورٹی عثمان بزدار سے واپس لے لی گئی رینجرز نے وہ سارا علاقہ گھیر لیا گیا مریم نواز صاحبہ دن کے گیارہ بجے سٹیل کے گلاس میں اللہ جانس میں کیا تھا گاڑی میں پکڑ کر جا رہی ہیں حلف برداری کی تقریب میں فل تیار ہوئی کیونکہ آج حمزہ شہباز کا خواب پورا ہو چکا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا وہ خواب جو وہ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے آج وہ پورا ہو چکا ہے لیکن کس قیمت پر یہ خواب پورا ہو رہا ہے میں ذرا آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں تفصیل سے بھی پہلے ایک چھوٹی سی خبر کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی جو عزت ہے جو ان کی اہمیت ہے ان حکمرانوں کی نظر میں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آٹھویں فلور پر جس طرح جدہ میں وہاں پر کوئی پاکستانی ہمارے سرم نہ کرے ہمارے پاس نہ آئے تو اس کے لیے اب انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو وہاں پر منتخب کیا کہ وہ ان لوگوں کی خدمت کریں جو پاکستان سے جو وفت گیا ہوا ہے سرکاری خرچے پر عوام کے مال پر وہاں پر عمرہ کرنے خرچے پر گئے ہوئے ہیں ان کی خدمت کے لیے وہاں ملازمین جو ہے وہ عرب ملازمین اور عرب قوموں میں سے بھی وہ جو غریب مسکین قوم ہیں فلسطین ہے اس میں یمن ہے یا اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں باقی عرب دنیا تو بہت امیر ہے تو ایک فلسطینی وہاں پر ملازم نے شہباز شریف کو نہ صرف خائن کہا بلکہ جوتا مارنے کی کوشش کی ظاہر ہے اس کو فوراں دبا دی گئی بات کیونکہ اس میں سعودی عرب کی بھی آپ کو پتا ہے بدنامی اور بیستی ہے کہ آپ کے مہمانوں کے ساتھ پہلے مزد نبی کے حلقے میں اس چگہ کیا ہوا پھر یہاں پر کیا ہوا لیکن معاملہ یہی ہے فلسطین کے لوگ پاکستان کے نقشے کو اپنا سمجھتے ہیں وہ فلسطینی سمجھتے ہیں پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے میرے پروگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ان کی عمران خان سے عقیدت ہے اور اس کی وجہ کوئی عمران خان کی شخصیت نہیں عمران خان کا وہ سٹانس تھا جس میں وہ کھڑے ہو کے غاسموں کے خلاف عمران خان نے جس طرح القدس کل منایا گیا یہ معینہ آپ کو پتا ہے کتنا اہم ہے فلسطینیوں کے لیے اس کے لیے بات چیت کی گئی عمران خان نے سٹانس لیا اور کام نہیں مانیں گے یہ وہ تمام چیزیں فلسطینی جانتے ہیں یوٹیوب اور اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین کے عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی اس میں ساری موجود ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اب اس فلسطینی اگر ملازم نے جھوٹا مارنے کی کوشش کی اور خائن کہا جھوٹا کہا تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے دوسرا اس کا آپ نقصان دیکھیں کہ ان کے صاحبزادے جو اب اساسے ڈیکلیئر کرنے پر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جو تھے انہیں جب کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے اساسے ڈیکلیئر کریں کہ آپ نے یہ مال کہاں سے بنایا تو وہ کہتے ہیں ہم تو برطانوی شہری ہیں ہم پر پاکستان کا قانون لاغو نہیں ہوتا آج وہ لوگ جب یہ بلاول زرداری ملاقاتیں کر رہے تو پیچھے دیکھیں اور اعلی سطح کی میٹنگز میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس حیثیت سے وہاں پاکستان کی اعلی سطح کی قیادت بن کر وہاں ایک غیر ملک میں ایک اعلی سطح کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کس حیثیت میں یہ لوگ کون ہیں صرف اس لیے کہ ان کے والد اور ان کے چچا اور ان کے کزنز جو ہیں وہ پاکستان کی جو اس وقت جمہوریت کے نام پر شبخون مارا گیا اس میں انہوں نے وہ تمام اداروں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اس لیے یا اس لیے کہ جو ڈاکٹرائن ان کے ساتھ اب ہو گئی ہے لیکن اس کا نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نقصان نہ صرف دنیا بھر میں پاکستان کو ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں اطلاعات آ رہی ہیں اور بلا شبہ یہ ہندوستان کا پروپاگینڈا بھی اس میں شامل ہے کسی حد تک کہ جو وہ ان کی این آئی ایجنسی اس نے بات کی کہ چائنیز اس وقت ہیں وہ یونیورسٹیوں سے بھی نکل رہے ہیں اور وہاں سی پیک کے پروجیکٹ بھی چھوڑ رہے ہیں اب چائنہ میں دیکھیں دو چیزیں چائنہ کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ بلکل سنسیر ہے عوام بلکل سنسیر ہے اور محبت کرتے ہیں وہ اس کا ثبوت بھی میرے پاس یوٹیوب میں ویڈیو پڑی ہے اور میں لوگوں سے وہاں ہزاروں دفعہ مل چکا ہوں اور بڑے بڑے اہم عوضوں پر کام کرنے والے لوگوں سے مل چکا ہوں بہت اہم عوضوں پر ان لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ان کی محبت پاکستان کے لئے لیکن چائنیز کمپنیوں کے اندر جو بزنس مین ہیں منافخ اور ہیں وہ یہاں کچھ کم نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں بھی ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں اب وہ لوگ سی پیک کے بہت سارے منصوبوں میں شامل ہیں جہاں سے مال بنایا جاتا ہے ریٹس اپنی مرضی کے دیے جاتے ہیں حکومت بلا شبہ انہیں کچھ کہے لیکن آخر میں کام تو ان لوگوں نے کرنا ہے تو یہ لوگ گیم کرتے ہیں اب اس گیم کی وجہ سے انہیں یہاں پر شہباز شریف کی حکومت بڑی سوٹ کرتی دی لیکن دوسری طرف جو اماندار لوگ تھے جو واقعی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو چائنہ پاکستان کی طرح امپورٹنڈ ہے وہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں میں نے خود ائرپورٹ پر اپنے ایک موبائل سے ان کی فوٹیجز بنائی ہیں وہ تمام فوٹیجز دیکھا ہزاروں کی تعداد میں اب اس میں انشاءاللہ واپس بھی آئیں گے سارے اللہ کرے اسی پیک کے کام کو کسی طریقے سے نظر نہ لگے اللہ تعالی اس سے کامیابی کے ساتھ تیزی کے ساتھ مکمل کرے کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے یہ پروجیکٹ ساٹھ عرب ڈالر کی انویسمنٹ ہے میں اس پر بہت کچھ بول چکا ہوں لیکن دعا ہے اللہ سے کہ یہ ان کی حکومتوں کی وجہ سے وہ لوگ متنفر نہ ہو اب سب سے امپورٹنڈ بات کی طرف امریکی سازش یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وزارت اعلیٰ پر بنے ہوئے لوگ یہ وزارت عظمہ پر لگے ہوئے لوگ یہ بڑے بڑے عہدوں پر لگے ہوئے لوگ تو اب کس طرح آئے ہیں اس کے انکشاف امریکی مصنف ڈینیل مارکی اس نے کر دی ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے فورن افیرز اور سیکیورٹی پر ایکسپرٹ ہے بہت نالج والا بندہ پچھلے بیس سال سے یہ پورے ساؤتھ ایشیا کو کور کر رہا ہے اس نے بک بڑی زبردست لگ دی ہے اس کو ضرور پڑے کہ نو ایجزٹ فرم پاکستان کہ امریکہ پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑے گا کبھی بھی پاکستان کو نہیں چھوڑے گا امریکہ یہ ٹاپ لیول کا یہ دیکھیں یہ اوثر ہے اس کی بات کر رہا ہے مصنف کہہ رہا ہے اور تین وجوہات اس نے بڑی جنون تین وجوہات بتائی ہے اور بڑی سمپل پہلی اس نے بتائی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے پاس جو نیوکلئر اتھیار اور میزائل ٹیکنالوجی پروگرام ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین ہے اور ایسا ہے کہ جو بڑھ سکتا ہے اس کو جتنا چاہے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے اوپر آپ کو پتے سے پہلے بھی الزامات تھے کہ آگے شاید ٹرانسفر نہ کر دیں ایران کو یا مختلف ممالک کو وہاں پر بھی بڑے مسائل تھے دوسرا ان کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ تھا چائنہ کے ساتھ پاکستان کی سیول اور ملٹری دونوں ریلیشنشپ دیکھیں بلا شبہ حکومتیں بدلتی ہیں لوگ بدلتے ہیں لیکن پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ اس لیول کے ہیں اس وقت جو ورلڈ آرڈر کی بڑی ریس ہے یاد رکھیں جو اس وقت پاور کی جنگ جا رہی ہے دو آتھیوں کے درمیان چین اور امریکہ ہے بلا شبہ ابھی دیکھیں چین کو کچھ عرصہ لگے گا جس طرح امریکہ نے فوجی اعتبار سے دنیا بھر کے ممالک چین ابھی کوشش کر رہا ہے ان پر مانو پر لیکن تھوڑا اس پر ٹائم لگے گا لیکن چین ایک حقیقت ہے یہ صدی ان کی ایسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا امریکہ تک ان کا کرزدار ہے تو اس لیے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان کے سٹریٹیجکلی یہ وجہ امریکہ کو یہاں رکھنے پر مجبور ہے اور تیسری اہم وجہ کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی اسلامی دنیا کی سب سے تگڑی سب سے مضبوط سب سے بہترین اور سب سے وفادار فوج ہے فوج پاکستان کی فوج اسلامی دنیا کے پاس یہ جتنے ملک ہیں آپ اس کی مثال ہیں سب لوگوں کے پاس ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے سوٹیاں اٹھائی ہوئے پاکستان کی فوج وائد ہے جس کے پاس یہ نیوکلیر اٹھایا ہوا ہے اور سارے تگڑے لوگ فوج کے اندر ایک سے ایک آپ کو پتا ہے بڑا جوان ہے مجاہد ہے سرفروش ہے تو یہ جو سرفروش ہے یہ ان سے ڈر لگتا ہے اور یہ پتہ ہے کہ اگر اللہ نہ کریں معاملہ خراب ہوتا ہے تو پاکستان ابھی فیلال تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے سارے اتھیار ہوتے ہوئے بھی سائٹ پر رکھ کر کان پکڑے ہوئے ان کے سامنے مرگے بنے ہوئے ہم باقی سارے سوٹیاں اور ڈنڈے آت میں لے کے کھڑے ہیں اسلامی ملک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہم الٹے ہوئے ہیں اگر یہ سیدھے ہو گئے تو پھر اسلامی دنیا کی جو نمائندگی ہے فوج پاکستان کی اور پیسہ ان کا دنیا ساری آپ کی یہ بات سچ ہے اسی لیے یہ یہاں سے ان تین وجوہات کی بنا پر پاکستان سے کبھی نہیں نکلیں گے اور یہ کر کیا رہے ہیں نہ نکلنے کے لیے انہوں نے کہا اس کا آسان حیل ہے ہم سب کو خرید لیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں بتاہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں ہم ان سب کو خرید لیں گے کن سب کو ان تمام رہنماؤں کو آپ دیکھیں اے این پی کبھی زندگی میں جے ایو ای ایف کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی بیٹھ کے باپ اختر مینگل کے ساتھ نہیں بیٹھتی شازین بکتی بہ رہے بیٹھ گئے پاکستان مسلمی نوم پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں بیٹھ سکتے تھے نفرتیں بیٹھ گئے خرید فروخت آپ کے سامنے منڈیاں لگیں آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے اب دیکھ لیں لاہور میں ایک عوامی منتخب وزیرالہ کس طریقے سے بھیجوان لوگ دیکھ رہے ہیں نوجوان پنجاب کا دیکھ رہا ہے سوچ رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بچے سوال پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یہ ہو کیا رہا ہے سر یہ کس طرح کس طرح معاملات جا رہے ہیں کیا عدالتیں یہ کر سکتی ہیں کہ آئین میں سمجھائیں ہمیں اور آسان زبان میں سمجھائیں تو آسان نے زبان میں یہی سمجھایا ہے کہ یہ سب بکے ہیں سب کی بولی لگی ہے قیمت آپ ٹھیک دیں آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں تمام بے ایمانی کا جو دھندہ ہے یہ سب دھندہ جو کر رہے ہیں بے ایمانی کا دھندہ ہے وہ کوشش کیا کر رہے ہیں کسے آئین کے لبادے میں فلان کے لبادے میں امانداری کے لبادے میں لپیٹ کے آپ کے سامنے رکھیں لیکن عوام کی آنکھیں کھلی ہوئے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں سب کچھ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں عید کے بعد اگلے دس دن کا کہ عمران خان کی کول آئے اور اس کے بعد پھر دمہ دم مست کلندر اگلی ویڈیو تک کہ مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ